کیا لڑکیاں بھی مجزنی کرنے کے لیے ہاتھ کے استعمال کرتی ہیں؟ جی ہاں پہلے مغرب کی لڑکیاں مجزنی کرتی تھیں لیکن ان کو دیکھ کر مشرقی لڑکیاں بھی مجزنی کرنے میں ان سے چار قدم آگے نکلیں لڑکیاں مجزنی کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال کرتی ہیں دوستو میں سردار حکیم سرجید سنگھ آپ کو پاک سکتا ہانے میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے یعنی لڑکیوں کی مجزنی کے نقصانات لڑکیاں مجزنی کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال کرتی ہیں جیسے ڈیلڈو کے استعمال، انگلی کا استعمال وغیرہ وغیرہ لیکن اس کے نقصانات سے وہ بے خبر ہیں آئے میں آپ کے ساتھ اس کے کچھ نقصانات ذکر کرنے والا ہوں نمبر ایک مجزنی کرنے والی لڑکی کے چہرے پر دانے اور پمپلز نکل آتے ہیں اور پمپلز ختم ہونے کے بعد چہرے پر داغ بن جاتے ہیں نمبر دو چرچڑپن کسی کعب میں دن نہ لگنا، کمزوری ہو جانا، جسم کا بہت زیادہ کمزور ہو جانا، آسابی طاقت کا ختم ہو جانا، بات بات پر غصہ کرنا نمبر تین، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں نمبر چار سرطرت عام ہو جاتا ہے نمبر پانچ جسم میں تکاوٹ اور شپا ہوئے درد ہونا نمبر چین، اندر زہم پیدا ہو جانا، پیولادی کا ہونا یہ کسی بھی مشزنی لڑکی کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھتے تھے مشزنی کرنے والی لڑکی اپنا پردہ ختم کرتی ہے اور اپنے آپ کو تمام عمر کا غلام بنا دیتی ہے کیونکہ خامن اس پر غلط شک کرتا ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں طلاق کے کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں لہٰذا اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر کسی کو یہ آدات ہیں یا علامات ہیں جس وہ میرے ساتھ وارس اپ پر رابطہ کریں میں اس کے مطلق ان کو معلومات ٹوٹکے اور مدد ضرور فرام کروں گا یہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں اس لئے میں آن لائن آتا ہوں کہ لڑکے اور لڑکیاں یہ اپنے پوشیدہ مسائل بتانے میں شرماتی ہیں اور اپنے چھپی ہوئی بیماریوں کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی دوستو کیا آپ کو معلوم ہے مشہزنی سے آپ اپنے جسم کو کس طرح تباہ کر رہے ہیں اس کے تیس نقصانات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں امید ہے آپ ان نقصانات کو دیکھتے ہوئے مشہزنی سے پرہیز کریں گے نمبر ایک آنکھیں اندر کی طرف دس جاتی ہیں نمبر دو آنکھوں کے گرسیاں ہلکے پڑ جاتے ہیں نمبر تین دماغ میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے نمبر چار طبیعت میں چرچڑا پن آ جاتا ہے نمبر پانچ غصہ جلدی آتا ہے نمبر چھے عضوے خاص میں موجود رگوں میں ڈیلا پن آ جاتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا اور ڈیلا ہو کر ایک طرف مڑ جاتا ہے نمبر سات یاداش کمزور ہو جاتی ہے نمبر آٹھ جریان ہو جاتا ہے اور کترے آنے شروع ہو جاتے ہیں وہ کترے فون پر بات کرتے ہوئے بھی آتے ہیں اور پشاپ کے بعد بھی آتے ہیں نمبر نو قبض ہو جاتی ہے نمبر نو سورت انزال ہوتا ہے یعنی دخول سے پہلے بھی انزال ہونا یا دخول کے بعد جلد ہی انزال ہونا نمبر گیارہ ٹائمنگ کم ہو جانا نمبر بارہ من یعنی سپرم پتلی ہو جاتی ہے اور جلد ہی فارغ ہو جانا نمبر تیرہ آسابی کمزوری یعنی جلدی تھکنا تھکاوٹ ہو جانا جسم میں دم نہ رہنا سردرد ہو جانا اور جسم میں چھپی ہوئی تھکاوٹ محسوس کرنا نمبر چودہ کام کے لئے دل نہ لگنا نظر کم ہو جانا نمبر سولہ جسمانی کمزوری نمبر سترہ کانفرنڈنس کی کمی ہونا نمبر اٹھرہ احساسے کم تری نمبر انیس تنہائی پسند ہو جانا نمبر بیس اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرنا نمبر اکیس سلام کے لئے ہاتھ صحیح نہ ملانا نمبر بیس آزمہ حراب ہو جانا جس سے انسان انتہائی کمزور ہو جاتا ہے نمبر تئیس مشزنی یعنی ہاتھ سے کام لینے سے اوزوی خاص کمزور ہو جاتا ہے اور جر سے کمزور ہو کا چھوٹا بن جاتا ہے نمبر چوبیس دل گبراتا ہے کسی کی آواز سے بھی دل کی دڑکن تیز دڑکتی ہے نمبر پچیس بے سکونی محسوس کرنا نمبر چھبیس نیند کا نہ آنا نمبر ستائیس کامچوری اور سستی نمبر اٹھائیس انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے جیسے ہڈیوں کا ڈانچہ بن جاتا ہے نمبر انتیس اڑتے بیٹھتے آنکھوں پر اندیرہ سچا جاتا ہے نمبر تیس بےولادی کا ہونا اور ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جانا اگر آپ کو بھی ان میں سے کوئی بھی مسائل ہیں تو آپ میرے وانس اپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کی ان مسائل کے مطلق اور پور مدد آپ کو فرام کروں گا شکریہ